لیفٹننٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کا فیل جنرل کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا آئی اس پی آئی کے مطابق لیفٹننٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے ریٹائر ہونے کے بعد ان کی جانب سے آمی ایک کی کئی موقعوں پر خلاف فرضیاں ثابت ہو چکی ہیں فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایک کی دفعات کے تحت مناسب انزباتی کا روائی کا آغاز کر دیا گیا سپریم کورٹ کے حکم پر نجی ہاؤسنگ سسائٹی کے معاملے پر کوٹ آف انکوائری شروع کی گئی انکوائری باق فوج نے فیض حمید کے خلاف کیس میں شکایات کی درستی کا پتہ لگانے کیلئے کی سپریم کورٹ کے حکامات کی تعمیل کرتے ہوئے تفصیلی کوٹ آف انکوائری کی گئی سات مائی کو پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی اس پی آر فوج میں کڑے احتسابی عمل پر واضح بیان دے چکے ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا تھا کہ فوج میں خود احتسابی ایک کڑا سخت شفاف اور خودکار عمل ہے جو ہر وقت زالی رہتا ہے جتنا بڑا اہدہ اتنی بڑی ذمہ داری ہمیں اپنے اکاؤنٹیبلیٹی سسٹم پر فخر ہے جنرل فیض حمید نے نواز شریف اور شہباز شریف کو پیغام بھیجوائے کہ مجھے آرمی چیف بنا دیں جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ قریب پہنچی تو فیض حمید نے خود آرمی چیف بننے کے لیے آخری چوبیس گھنٹوں تک کوششیں جاری رکھی نواز شریف سے موفیاں مانگی ہماری صفوں سے ایک بندے سے بھی رابطہ کیا وزیر دفاع خاجہ عاصف کا انکشاف کہا جنرل باجوہ مزید توسی یا جنرل فیض کی بطور آرمی چیف تقرری چاہتے تھے آخر میں انہوں نے ہماری حکومت کو مختلف آپشن بھی دیئے اگر جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں بناتے تو فلان کو بنا دیں مگر موجودہ آرمی چیف کو نہ لگائیں خاجہ عاصف نے کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا آپس میں ذاتی تعلق بھی بہت گہرا تھا دونوں کے سسر بھی آپس میں قریبی تعلق رکھتے تھے جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو واقعات ہوئے ان میں شرکت سے وہ باز نہ رہ سکے ان واقعات میں براہ راس یا بلواستہ طور پر جنرل فیض ملاوث تھے مگر وہ اکیلے ملاوث نہیں تھے انہوں نے ان واقعات کے لیے لوجسٹ سپورٹ فراہم کی ٹارگٹ ٹیک کیا اور سازش کا تجربہ فراہم کیا نونلی کے رہنمار آران سناللہ نے کہا ہے کہ فیض حمید کے خلاف کچھ چیزیں ثابت ہو چکی ہوں گی اس لیے فوجی تحویل میں لیا گیا یہ اقنام پاک فوج کے احترام اور عزت میں سنگی میل ثابت ہوگا کوٹ مارشل کے عمل کو فوجی طریقہ کار کے مطابق آ کے پڑھنا ہے فیض آباد دھرنے کے معاملے پر معاہدے میں فیض حمید کے دستخط موجود ہیں یقینا انکوائری کے عمل میں یہ چیزیں شامل ہوں گی ایفان صدیقی نے کہا فیض حمید کے دور میں پارلیمنٹ میں ایک کمرہ مخصوص تھا جہاں ان کی زیر نگرانی ایک فوجی آفیسر تمام معاملات کی نگرانی کرتا تھا وہ خود دعویٰ کرتے تھے کہ اسیملی میں ارکان کی تعداد پوری کرنا ہو یا بجٹ پاس کروانا ہو سب کے پیچھے فیض حمید کا کردار ہوتا تھا وہ ادارے کی تمام حدود و قیود سے باہر نکل کر خود اپنی ذات کے اندر ایک ادارہ بن چکے تھے رہنما نون لیگ میاں جاویل لطیف نے کہا کہ جب تحقیقات ہوں گی تو مسیح چیزیں سامنے آئیں گی ان کی گرفتاری سے عوام میں ادارے کے لیے احتمال بڑھا ہے تحریک انصاف کی حکومت میں فیض حمید کی بہت آمیت تھی حکومت کے سارے معاملات وہی چلاتے تھے پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افزل چن کی جیو نیو سے خوب گفتگو کہا عدل کے تقاضے پورے ہونے چاہیے کہیں یہ تاثر نہ جائے کہ ایک مقصود سوچ رکھنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے قمر زمان قائرہ نے کہا جب بانی پی ٹی آئی کی حکومت لائی گئی تو اس میں ان کا کردار تھا ہمارا اعتراض تھا سعید غنی نے کہا کسی بھی شخص یا پاک فوج کے افسر نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے ادارے کو نقصان پہنچا ہو یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے پاک فوج اگر کارروائی کرتی ہے تو اس سے ادارہ مضبوط ہوگا کوئی اور ایسے کام کرنے کی جرت نہیں کرے گا جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی یتیم ہو گئی اب کچھ ویلاغرز بلاغرز اور تجیعہ کاروں کے خلاف کارروائی بھی شروع ہو چکی سینٹر فیصل وارڈا کا تفسرہ جنیز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک گروہ نو مائی کے علاوہ دھرنے اور عرشت شریف قتل کیس میں بھی ملوث تھا نجی ہاسنگ سسائیٹی تو ایک چھوٹا کیس ہے کچھ لوگ پاکستان جمہوریت سیاست اور ادارے کو نقصان پہنچانے میں ملوث تھے اب بھی بہت سے بونے اور جن بھوت موجود ہیں جو بونے ادارے کے باہر ہیں ان کی باری آگئی ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے بارہ مائی کی صبح وفاقی دارالحکومت میں رینجرز نے ایک کاروائی کی جس میں نجی ہاسنگ سکیم پر چھاپا مارا گیا لیکن اس کاروائی کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے نہ تو ظلہ انتظامیہ سے اجازت لی گئی اور نہ ہی پولیس کو ساتھ لیا گیا رینجرز کی اس کاروائی پر وزارت داخلہ نے آج وضاحت طلب کر لی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے ڈی جی رینجرز پنجاب کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اگر رینجرز نے اس چھاپے کی وجہ نہ بتائی تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا اضافت کیا وجہ ہوئی کہ چودری نسار صاحب وزیر داخلہ ناراض ہیں اس پورے واقعے پر کیا بات ہوئی ہے ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق کچھ حلقے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی انتظامیہ سے کوئی پیسے بھی ہتھیانا چاہتے تھے اور ان میں ایک خفیہ ادارے کے کچھ اہلکاروں کا کچھ افسروں کا نام بھی شامل ہے فیض حمیق کو جس ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں فوج نے تحویل میں لیا اس کا معاملہ دوہزار سترہ میں جیو نیوز کے پرگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں ہائلائٹ کیا گیا تھا میزبان شازیب خانزادہ نے خبر دی تھی کہ وزارت داکلہ نے بارہ مئی کے سامباد میں رینجرز کے چھاپے پر ڈی جی رینجرز سے وضاحت مانگی ہے نمائندہ جیو نیوز عزاز سید نے بتایا کہ چھاپا مارنے کا مقصد ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک سے پیسے ہتھیانا تھا ان میں قفیہ اداروں کے کچھ افسران کے نام بھی شامل ہیں روزنامہ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انسار اباسی نے ایک ہفتہ پہلے ہی جنگ اور دی نیوز میں طویل عرصہ گزرنے کے باوجود فیض حمید کے خلاف انکوائری کے نتائج سامنے نہ آنے کی خبر دی تھی انسار اباسی نے کہا کہ ریٹائر ڈی جی آئی ایس آئی کے گرفتار ہونے کا مطلب ہے کہ ٹوز ثبوت موجود ہے قیاس آرائیوں کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی فیض حمید کے سرگرمیوں کی وضاحت کر دی جائے بلوجستان کے زلہ مستونگ میں مصرلہ افراد کے فائرنگ سے زخمی ڈیپیٹی کمیشنر پنجگور زاکر بلوج زخموں کی تاب نہ لاکر چل وسے فائرنگ سے ڈسٹرک کانسل پنجگور کے چیئرمن عبد المالک بلوج اور ایک رہگیر بھی زخمی ملزمان فرار وزیراعظم کی حملے کی مضمت جیپیٹی کمیشنر زاکر بلوج کی شہادت پر ادھار افسوس کہا زلے انتظامی کے افسران خطرے کے باوجود اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر فرائض کی انجام دخی کرتے ہیں وزیراعظم بلوجستان تھر فرائض بکٹی کا دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے فوری کار رفائی کا حکم وزیراعظم اور گاوننس انٹ کی مضمت بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے لاہور پہنچ گئی مہمان ٹیم آج آرام کرے گی بنگلہ دیش ٹیم چودہ اگست کو قضافی سٹیڈیم میں پہلا ٹریننگ سیشن کرے گی تین دن ٹریننگ کے بعد سترہ اگست کو بنگلہ دیش ٹیم اسلام آباد روانہ ہوگی دورے کے دوران بنگلہ دیش ٹیم دو ٹیسٹ ماچز کی سیریز کھیلے گی پہلا ٹیسٹ اکیس اگست سے راول پنڈی اور دوسرا ٹیسٹ تیس اگست سے کراچی میں شروع ہوگا چودہ اگست کی شام یا رات سے اٹھارہ اگست کے دوران ملک میں توفانی بارشوں کے پیش گوئی مہکمہ موسمیات کے مطابق مغرب بہرہ عرب اور خلیج پنگال سے مونسون ہوائیں اور ملک پر اثر انداز ہو سکتی ہیں جن کے باعث اسلام آباد پنجاب سندھ خیبر بختونخواہ بلوچستان گلکت بلتستان اور کشمیر کے بعض مقامات پر موسلا دھار بارشیں ہو سکتی ہیں مہکمہ موسمیات کے مطابق پندرہ اگستی شام یا رات سے اٹھارہ اگستی دوران سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع عبر آلود رہنے کے راوہ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے پیر کو بارش کے باعث دیرہ بکٹی کے مختلف نشیبی علاقے زریاب آگئے موسیقے بستہ میں کشید کی کم کرنے کے لیے برطانوی وزیراعظم سرکیر سٹارمر کی ایرانی صدر سے بات چیت برطانوی وزیراعظم ہاؤس کے مطابق سرکیر سٹارمر نے کہا کہ ایران اسرائیل پر حملے سے باز رہے جنگ کسی کے وفات میں نہیں ہے برطانویہ کے وزیراعظم نے مشکے بستہ کے صورتحال پر گہری تشمیش کا اظہار کیا برطانوی میڈیا کے مطابق برطانوی وزیراعظم نے ایرانی صدر مسعود وزشکیان سے فون پر تیز منٹ تک بات چیت کی امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے بڑے حملے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اسرائیل اپنا دفاع کر سکتا ہے اور اسرائیل کی دفاع میں مدد کے لیے امریکہ موجود ہے بازدارہ نے انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اماس رہنمائی اسماعیل ہنیا کے قاتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا کشیدہ صورتحال میں ایران سے امریکہ پوجھ کے مقمل انقلاق کا امکان ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اگلے ہفتے امریکہ جائیں گے بازدابطہ اعلان واشنگٹن میں ہوگا ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا قدشہ اور دس ماہ سے جاری حماس اسرائیل جنگ اسرائیل مالی مشکلات میں بھز گیا کریڈرک ریٹنگ میں کمی کیپٹل مارکٹ کمپنی فچ نے اسرائیل کی کریڈرک ریٹنگ اے پلس سے گرا کر اے کر دی تمام بسائل نوجوانوں کے قدموں میں نچھاوت کر دیں گے تمام اخراجات ختم کر دیں گے چود اگست کو اقتصادی بحالی پروگرام کا اعلان کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا نوجوانوں کے آدمی دن کی تقریب سے خضاب دس لاکھ طالب علموں کو میرٹ پر سمارٹ فون دینے کا اعلان گریب ٹوپس پہ دیے جائیں گے شہباز شریف نے کہا کہ آئی ٹی کے میدان میں چینی کمپنی سے تعلیم علموں کو مفت ٹریننگ دل پائیں گے بینک بھی نوجوانوں کو قرض دے دیں گے بینکوں کے سامنے شرط بھی رکھی ہے کہ نوجوانوں کو ملازمت دیں گے امی جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعم و رحمان نے کہا کہ عوام بجلی کی روڈ شیڈنگ اور تیل کی قیمتوں سے پریشان ہے ریلیف دینا ہوگا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے پشاور میں جلسے سے خطاب کہا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پشتے دھرنوں کی طرح یہ ناکام دھرنا تھا تو یہ ان کی بھول ہے کسی کے اشارے پر نہیں چلتے حق دینا ہوگا یا پھر حکومت کا تختہ گر آیا جائے گا پی ٹی آئے دور میں آئی پی پی سے متعلق ریپورٹ بنی عمل درامت نہیں ہوا سپریم کورٹ نے دوبارہ گھنتی میں کامیاب نون لی کے تین ایمینیز کو بحال کر دیا لاہور ہائی کورٹ کا ووٹوں کی دوبارہ گھنتی کا فیصلہ کال ادم قرار دینے کے خلاف تین نون لی کی امیدواروں کی درخواستیں منظور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ الیکشن کمیشن آئینی دارہ ہے اس کے چیئرمن اور ممبران احترام کے حقار ہیں شیخ کورا کے علاقے غریب آباد میں جائیدات کے تنازے پر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا پولس کے مطابق احمد علی اور بیٹے زین علی کے درمیان موروسی جائیدات پر جھگڑا چل رہا تھا باپ نے گولی جلا دی ملزم کے تلاش کوہ پیما مراد ستپارہ آبائی گاؤں ستپارہ میں سپردے خاک مراد ستپارہ ہفتے گروز براٹ پیک کی مہم جوئی کے دوران سر پر پتھر لگنے سے شدید زخمی ہوئے تھے مراد ستپارہ نے گذشتہ ہفتے کیٹو کی بلندی سے کوہ پیما کی مہیت کو بھی اتا رہا وہ کیٹو کی صفائی مہم کی قیادت پر رہے تھے وزیر بلدی آسین سعید گنی کا کہنا ہے حالیہ بارشوں سے کراچی کی جو سڑکیں خراب ہوئی ہیں ان کی مرمت کی جا رہی ہے جو سڑکیں نئی بنی تھی اور پہلے ہی بارش میں خراب ہو گئی تھی ان کی ذمہ داروں کی خلاف کارروائی کی جا رہی ہے محکمہ کالیج ایڈکیشن سندھ کی انٹر سالے اول کے داخلوں کی تاریخ میں توسیق کالیج میں داخلوں کے آن لائن پورٹل پر داخلے چوبیس اگست تک جاری رہیں گے ترجمان محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق انٹر سالے اول کی کلاسز چوبیس اگست سے شروع ہوں گی فیکلٹیز تبدیلی کی شکایت کنندہ طربہ بھی پورٹل کے ذریعے کلیم کر سکیں گے مہر میں پولیس پارٹی پر فائرنگ کانسٹیبل شہید ملزیمان فرار پولیس کمانگر برادری کے گھروں پر فائرنگ کی اطلاع پر پہنچی تھی خوصو اور کمانگر برادری کے درمیان رقم کے لین دن پر تنازہ تھا واقعے کے بعد پولیس کی بھاری لفری پہنچ گئی گاؤں سالے شاہ کا محاصرہ کر لیا پولیس اہلکار کو شہید کرنے والا مرکزی ملزیم مبینہ مقابلے میں مارا گیا ترنڈہ محمد منہ کے قریب مغوی کی بازیابی گی لے جانے والی پولیس موبائلے لڑ گئی مغوی کا بیٹا جام بحق چار پولیس اہلکار زخمی ورسہ کا احتجاج ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ ورسہ نے الزام لگایا کہ پولیس اہلکاروں نے بیٹے کی جیب سے ایک لاکھ روپے بھی نکال لیا ایسے چو ارہیڈ کانسٹیبل موطل سوراک پتیاں کو آٹھ دن قبل اقواہ کیا گیا تھا اقواہ کیاروں نے پچیس لاکھ دعوان کا مطالبہ کیا تھا ملتان سمیت جنوبی پنجاب کی گیارہ ازلہ میں سولہ سال سے کم عمر کے چھالیس لاکھ سے زائد بچوں نے سکول کا موں تک نہیں دیکھا ادارہ شمالیات کے مطابق مجموعی طور پر جنوبی پنجاب میں دو کروڑ چار لاکھ بچے اور بڑے تعلیم کے زیور سے محروم سندھ کے سینئے صحافی جان محمد مہر کی آج پہلی برسی جان محمد مہر کو 13 آگست کی شب گھات لگایا ملزمان نے دفتر سے گھر جاتے ہوئے پائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا ایک سال گزرنے کے پاوجود تہار ملزمان کے دفتار نہ کیے جا سکے حکومتی دعوے محض دعوے ہی رہے شہید کی برسی کے موقع پر صحافتی تنظیموں نے یوم سوک کا اعلان کیا ہے امریکی ریاست کیلیفارنیا اور مشہ کے وسطہ کے کئی ممالک میں زلزلہ کیلیفارنیا کے شہر لاؤس انجنس میں زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی زلزلے کے جھٹکے کیلیفارنیا کے جنوبی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے اردن اور شاہ میں زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی اسرائیل میں زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی لندن کے لیسٹر سکوئر میں ماں اور گیارہ برس کی بیٹی پر چاکو سے حملہ زخمی قریبی اسپتال منتقل مسلمان ہیرو سیکیورٹی گارڈ عبداللہ کی بروقت کاروائی سے حملہ آور گریفتار دکان کی محافظ عبداللہ نے بتایا کہ چیخوں کی آواز سن کر وہ فوراں سٹور سے باہر آیا بچی پر حملہ آور شخص پر جھپٹا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا ملزم کو زمین پر گر آیا اور شاکو کو ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا اسی دوران پولیس بھی آ گئی اور ملزم پکڑا گیا حماس کی قید میں ایک اسرائیلی ارغمالی کا قتل دو خواتین زخمی القسام برگیر کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے قتل عام اور اس پر عدی عمل کے نتائج کا ذمہ دار اسرائیل ہے حماس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے غزہ کے مغازی کیمپ میں اسرائیل کے حملے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی خان یونس پر بمباری کر کے دس فلسطینی کو شہید کر دیا گیا وغیبی کنارے میں اسرائیلی فواز نے فلسطینی نوجوان کو گاڑی فے کو چل دیا فائرنگ سے چار دی کر زخمی برطانیہ میں سال کا گرم ترین دن پیر کو کیمبرج میں درجہ احرارت چونتیس اشاریہ آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا لندن سے میرکری علاقے میں آئندہ چند روز موسم گرم رہنے کی پیش گوئی یلو وارننگ جاری میڈیا ریپورٹ کے مطابق یورپ میں پچھلے برس گرمی سے سینٹالیس ہزار امبات ہوئیں تحقیقاتی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ درجہ احرارت مستلسل بڑھنے کے سبب سخت چیلنجز در پیش ہیں محنت مزدوری کرنا اور اس کے ساتھ چالیس پچاس سزار روپے کی رقم اکھٹا کرنا یہ تو بڑا مشکل ہوگا آپ کے لئے کراچی کے آٹس حق نواز کا وطن سے محبت کا اظہار چھے ماہ دل و جان سے محنت کی مزدوری کر کے پیسے جمع کیے اور مزار پائد کا موڈل بنایا کہتا ہے ملک کے لئے جان حاضر ہے چالیس پیلتالیس ہزار روپے کیا چیز ہے موڈل دیکھنے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں تصاویر اور سیلفیز بھی لے رہے ہیں سارے لوگ انبائٹڈ ہیں پورے اہلیان سندھ کراچی جب آتف اسلم بھی یہاں موجود ہوں گے پرفارم کریں گے ارشد ندیم بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں موجود ہوں گے عوام سے بات کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا جذبہ بہت بڑا ہے اور الحمدللہ جو ہم نے یہاں اس میں انویٹیشن کارڈ جسے ہم کہتے ہیں لوگوں کو ٹکٹ نہیں خریدنا کوئی کارڈ نہیں لینا صرف ایک پاکستان کا فلائک چھوٹا ہاتھ میں ہو گاوانیس سندھ کامران چسوری کی ہدایت پر گورنر ہاؤس میں جشنی آزادی کی تیاریاں آج رات بارہ بچتے ہی آتش بازی ہوگی گاوانیس سندھ نے جیونیس سے گفتگو میں کہا کہ چودہ اگرس کی تقریب میں گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم بھی شرکت کریں گے گلوکار آتف اسلام آواز کا جادو جگائیں گے شہریوں کو شرکت کی دعوی جیئر ٹیلیشن کے ناظرین کے لیے سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کی نئی ڈراما سیریل دل نادان کی دلچسپ کہانی سادہ سی لڑکی کی نادانیاں کیسے مشکل میں ڈال دیں گے رشتوں کا اعتبار تیکھ یہ نئی ڈراما سیریل کا پرمیر آج رات آٹھ بجے صرف جی ہوگا اور ممتاز گلوکارا لاکھوں دلوں کی دھڑکا نازیہ حسن کو اپنے مدہوں سے بچھڑے آج چوبیس سال بیچ چکے